دیکھئے ایکسس مائی انڈیا میں ریسرچ ارگنائیزیشن ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے لوگوں سے ملنا ان کی جرورتیں ان کی عبیلہ شائیں آکان شائیں کو جاننا لیکن جو من کی بات جو پروگرام ہے اور اس کا امپیکٹ جمین کے اوپر پہلے اور بعد میں کیا ہوا یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اور یہ اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی سٹڈی تھی کیونکہ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے جیون میں کیسے پریورتن آیا کیا کس طرح سے وہ پرباویت ہوئے تو ہم نے انڈیا کے نارڈ ساؤت ایس ویس سبھی جگہوں پہ اسام سے لے کے راچی سے لے کے ڈہلی اترہ کھانڈ ویلور تمیل نادو میں گوہ بومبے مدی پردیس میں بیتول اتر پردیس میں باندہ ان سبھی جگہوں پہ گیا اور سبھی جگہوں پہ الگ الگ وشیوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا جیسے کہ میں تھوڑی دو تین چیزیں بتاؤں جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہیبٹ کو چینج کرنا انڈیا کے اندر بڑا مشکل کام ہے آپ ایک ہیبٹ کو ڈیولپ کر جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ کیسے چینج ہو اور اس سے جب تک کی لاب نہ ملے لوگ اس کو چینج نہیں کرتے تو من کی بات کی جہاں تک بات کریں تو اس میں تین بڑی چیزیں ہیں کی کمنیکیشن کنوکشن اینڈ ٹرانسفورمیشن میرا اسے کمنیکیشن کمنیکیشن کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے اور اس سے کیا ویلیو مل رہی ہے یہ آدمی جب تک جانے نہیں سمجھے نہیں جب تک وہ اپنی عادتیں بدلتا نہیں ہے تو سب سے بڑی جو چیز ہوئی ہے تین چار پانچ چیزیں میں کوسس کروں چھوٹی چھوٹی بتانے کی تو بیتول کے اندر مدھ پردیس میں چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہ کوئی کوویٹ کا ویکسن لینے تیار ہی نہیں تھا جب مہدی جی نے من کی بات میں اس کی بات کری اور خود ڈائریکٹ سمبات کیا وہاں کے گاؤں کے لوگوں سے کہ آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا یہ ویکسن تو میں لے چکا ہوں آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں ان کی اپنی دھارنہ تھی کہ اس اس وجہ سے ہم نہیں لے رہے ہیں اس کے تھوڑے دن کے اندر پورے کے پورے گاؤں نے ویکسن لی اور ان کو بہت بڑا لاب ملا اب ایک گاؤں کی بات اب میں شہر کی بات کروں بومبے کے اندر بیچیس ہوتے ہیں سمدری تٹھ ہے وہاں پر لوگ خوب گندگی کرتے ہیں پلاسٹک فیکتے ہیں اور اس سے سارا کا سارا پلوسن ہوتا ہے یہاں پر افروز نام کے بندے نے not only سارے کے سارے بیچیس کی کلیننگ کا بیڑا اٹھایا وہ دیکھتے ہوئے کہ موڈی جی خود کیسے بیچ کو کلین کر رہے ہیں اور اس کے بعد بیچ کو کلین کرنا ایک چیز ہے لیکن اس کو بار بار گندہ ہونا اس کا نیچر ہے لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کلین لینیس ہے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اب یہ کچرا نہیں فیکنا چاہیی تو جب آپ کچرا فیکیں گے نہیں تو کچرا کہاں سے ہوگا یہ بہت بڑا چینج ہے پھر ہم نے دیکھا ہوا ہے سوچالے کے لیے بھارت میں گوہ کے اندر وارٹر بیوری فیکیشن یعنی پانی جو کنٹیمٹ ہوتا ہے دوشیت ہوتا ہے اس کو ٹکنالوجی کے تھرو کیسے سدھ اور کلین کر کے سپلائی کرنا چاہیے وہ ہم نے دیکھا تھاٹا میموریل ہاسپٹیل جو کینسر ہاسپٹیل کے نام سے کنٹری میں جانا جاتا ہے وہاں کے جو ڈاکٹر بروے ہیں ہیس دی ویری سینئر اور لیجین ڈاکٹر انہوں نے دیکھا کہ پردھان منتری موڈی جی کی من کی بات سننے کے بعد اور خاص کر جو یوگا کے اوپر فوکس ہے وہ ویلنیس کے تحت جو ہے وہاں کے جو پیشنٹ ٹینسر کے پیشنٹ ہے ان کے جیون میں بھاری پریورتن آیا ان کو ویلنیس یعنے کی ان کے اپچار کے اندر یوگا نے بہت بڑا رول پلے کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آئیویرد آئیویرد ایک الگی میڈکشن کے چیزیں گجرات کے اندر ہم نے دیکھا کہ پورے کے پورے گاؤں میں وہ لوگ کس طرح سے آئیویرد کا پیوگ کر کے موڈی جی کی من کی بات سننے کے بعد ان کے جیون میں صدھار آتما یا پوزیٹیو پریورتن ہی نہیں ہوا بلکہ بہت سارے ان کے پیسے بچنے لگے انہوں نے بتایا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو کہ انڈیا میں میں کہوں کہ کسی کو آپ یہ بولیں کہ آپ کل فورویلر سے جا رہے ہیں کل ٹوویلر سے چلے جائیے وہ نہیں جائے گا جو ٹوویلر والے کو آپ بولیں گے پیدل جائیے نہیں جائے گا موڈی جی کا ایک یہ تھا کہ آپ جم جاتے ہیں خاص کر بڑے شہروں میں تو آپ کار یا کوٹسائیکل سے جاتا ہے آپ جم جا رہے ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے جا رہے ہیں تو دیڑ سے دو کلومیٹر کے پاس جم میں جاتے ہیں تو کیوں نہ آپ پیدل چل کے یا دھوڑتے ہوئے جائے تاکہ آپ کی ہیلتھ میں بھی سوزار ہو اور واتاورن میں پلوسن نہ ہو اور فیول کی جو ضرورت ہے وہ بہت کم ہوں پیٹرول اور ڈیجل کی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے چلتے میں نے جو ہے جم جانا جو ہے پیدل اور رننگ کر کے چالوں گیا تو اس مطلب یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں سے چل رہا ہے اور 99 اپیسوڈ ہو چکے ہیں تیس تاریخ کو یعنی کل ہنڈر اپیسوڈ کا ٹیلی کاسٹ ہو گا تو اس کے اندر اور بھی لوگوں میں جو جاگر رکھتا آئے گی ایک ہے کہ سننا دوسرا ہے کہ اس پر نمسکار میں ہوں آنک گپتا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24